انڈیا نے ایک پاکستانی جاسوس کو اریسٹ کیا ہے اور وہ بیسکلی ایک کبوتر تھا جس کو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی اس نے تیار کر کے جاسوسیت لیے بھارت بھیجا تھا اور وہ پکڑا گیا ہے اور آپ نے یہ تصویر دیکھی ہیں یہ جو بھارتی میڈیا میں چلی ہیں کبوتر کو پکڑنے کے بعد لیکن میں نے ایکسکلوسیوی وہ تصویریں حاصل کی ہیں اس کبوتر کی جب وہ تیار یہاں پہ پاکستان میں کیا جا رہا تھا اور اس کو بھیجنے کی تیاری ہو رہی تھی اور یہ تین ایکسکلوسیو تصویریں ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ سکرین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں اس وقت کی ہیں جب یہ کبوتر کی تیاری ہو رہی تھی اور اس کو ہم تیار کر کے بھارت میں بڑے سوفیسٹیکیلڈ ایکویپمنٹ کے ساتھ بھیج رہی تھے لیکن صرف ایکویپمنٹ نہیں تھا ہم نے اس کبوتر کو تھیورٹیکل ٹریننگ بھی دی تھی اور کچھ میانیولز بھی دیئے تھے اور وہ میانیول کی بھی ایکسکلوسیو تصویر میرے پاس ہے جب ہم اس کبوتر کو یہاں پاکستان میں تیار کر رہے تھے بھارت بیجنے سے پہلے اور وہ تصویر یہ ہے جہاں پہ ہم اس کو آپ انگریزی میں پڑھ سکتے ہیں کہ ہاو ٹو میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا جو یہاں پہ کیونکہ وہ اس لفظ میں شائستگی نہیں ہے بہتر لفظ ہے پوپ ہاو ٹو پوپ آن بی ایس ایف بی ایس ایف جو ہے وہ بہارت کی جو بورڈر سیکیورٹی فورس ہے جو بورڈر گارڈز ہیں ان کا نام ہے تو یہ بھی میانیول ہم نے اس کو پڑھائی تھی کبوتر کو لیکن انفارچنیٹلی وہ پکڑا گیا ہے اور پکڑنے کے بعد جو ہے کہ میں نے بڑی زبدست ٹویٹ پڑھی اور وہ یہ تھی جو آپ سپریم پر صورت دیکھ رہے ہیں کسی نے لکھا یہ ایکچل کبوتر ہے وہ جو بھارتیوں نے پکڑا ہے اور اوپر کسی نے یہ ٹویٹ کیا ہے بڑا دشمن بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو ایک بے زبان پرندے کبوتر سے ڈرتا ہے کون ہے وہ بڑا دشمن وہ آپ کو پتہ ہے کون ہے اچھا یہ تو خیر اب انڈیا خوش ہے انہوں نے یہ پکڑ لیا ہے ایک پاکستانی جاسوس کو کبوتر کو لیکن انڈیا کا بھی ہمارے پڑوسی ہیں یعنی کوئی رول نہیں پڑا ہوئے ادھر بھی یعنی یہ نہیں کہ وہ میزائل سے ڈر رہے ہیں یا پاکستان کی نیوکلیر ویفن سے ڈر رہے ہیں یا پاکستان کی عوام سے ڈر رہے ہیں کشمیر اب وہ کبوتروں سے ڈر رہے ہیں یعنی عجیب یعنی مجھے سمجھ سے میری باہر ہے یعنی ہم بہت سارے کبوتر کیوں نہ پال لیں میں تو سوچ رہا ہوں یعنی اتنے سارے ویزائل ہم سارا سائٹ پر رکھے بہت سارے کبوتر پالتے ہیں اور بہت سارے کبوتر ہم چھوڑ دیتے ہیں انڈیا کی طرف تو سوچیں کیا حالت ہوگی کبوتر کبوتر آجائے ہم وہاں پر اس نے دیکھو کہ اب عبیلے آگئے یہ کون آگئے ہو کبوتر عجیب و غریب انہوں نے تماشا کی ہے کہ کبوتر کو پکڑ کے اور یا پھر ایک کبوتروں کی ہم کوئی پلیٹون چیار کر لیں اس کو یہ بارڈرز کے اوپر کھڑا کر دیں یعنی کبوتروں سے پریشان ہو گئے ہیں آپ ذرا اندازہ لگائیں اور پیچھے آپ کے جو ہمارے جو نیوکلیر پروگرام ہیں اسے کبوتروں سے پریشان ہو گئے ہیں انڈیا یعنی میں تو بہت ہی حیران ہوں اور میں پریشان بھی ہوں اور میں جو دکھ بھی ہے کہ اتنے براحال ہیں ان کا تو بہرحال وہ ہمارے کبوتر کو انہوں نے پکڑا ہوئے اس کو اعلیٰ سطح پر پاکستان کو چاہیے کہ مسئلہ اٹھائیں ہمارے وزیر خارجہ کیونکہ مینہ نوازشی صاحب ہیں اس لئے وہ باقیدہ قوام متحدہ میں جائیں ہمارے کبوتر ہمارا کبوتر واپس کریں ہمارا کبوتر انڈینز واپس کریں ہمارا کوئی کبوتر ان کی قبضے پر نہیں ہونے چاہیے اس کو ہم اپنا جنگی قیدی تضبط